ایک ہم فرنس آپ دیکھ رہے ہیں فاروق ملٹی ٹیکنیکل یوٹیوب چینل اور میں ہوں انجینئر فاروق احمد فرنس آج کی ویڈیو میں ہم 150 وارٹ سولر پینل کے مدد سے فرنس تو ہم وارٹر پمپ کو 150 وارٹ سولر پینل کے مدد سے اور ایک 80 امپیر کی بیٹری کے مدد سے آپریٹ کریں گے جو کہ ڈونکی پمپ جو ہے وہ ایک ڈی سی موٹر کے ذریعے ہم چلائیں گے جو کہ 24 آور کے لیے سروس دے گی اور ہمیں وابڈا کا جو لوڈ شیڈنگ پرابلم ہے وہ ختم ہوگا بلکہ ہم وابڈا کو بالکل استعمال ہی نہیں کریں گے تاکہ ہمارے جو وابڈا یونٹس ہیں ان سے بچا جا سکے تو فرنس یہ ہم نے 20 امپیر کا سولر کنٹرولر ہے وہ فکس کر دی ہے اب یہ جو وائر ہے یہ ہم نے سولر پینل سے لائی ہے سولر پینل کی آوٹپٹ اس وائر میں آ رہی ہے اور یہاں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو وائٹ کلر بینڈ ہوگا وہ ہم پازٹیو کے لیے اور جو بغیر وائٹ کے ہیں وہ نیگٹیو کے لیے استعمال کریں گے جی فرنس تو سولر کی آوٹپٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ کنٹرولر کو اس وقت تک انپٹ نہیں کرتے جب تک کنٹرولر کو بیٹری نہ کنیکٹ اپ کی جائے سب سے پہلے ہم بیٹری کنیکٹ اپ کریں گے تاکہ سولر کنٹرولر جو ہے یہ بچ سکے ادروائز اگر ہم ڈائریکٹ سولر کنٹرولر کی جو سولر کی آوٹپٹ ہے وہ کنٹرولر کو لگائیں گے تو ٹولر کے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے سب سے پہلے ہم یہاں بیٹری انپٹ کریں گے یہ پازٹیو لیڈ ہے بیٹری کی جو کہ بیٹری سائٹ سے ہم پازٹیو لیڈ کو یہاں کنیکٹ کریں گے اور اس کے ساتھ جو سیکنڈ پوائنٹ ہوگا وہاں رائٹ سائٹ پر یہ بیٹری کی نیگٹیو انپٹ ہوگی تو یوں اس وائر پہ ہم ڈائریکٹ بیٹری جو ہے وہ کنیکٹ اپ کریں گے اب ایک دفعہ وائر کنیکٹ اپ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے نیچے یہاں ہم ایک پاور پلگ کا استعمال کریں گے موٹر کے لیے تو یہی وائر جو ہے یہ پاور پلگ میں بھی ان ہوگی پیرلل میں اور ساتھ ہی بیٹری کو بھی کنیکٹ اپ ہوگی تو اب ہم پہلے اس موٹر کو ریموو کرتے ہیں کیونکہ الیکٹرک بل جو ہے وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں جس وجہ سے ایک تو بل بہت زیادہ ہے دوسرا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پانی کی کمی ہے جو کہ پمپ جو ہے وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے اس لیے اس کو ہم ریموو کر دیں گے یہاں وابڈا کی ضرورت ہی نہیں ہوگی بلکل 24 آور کے لیے ہم اس پمپ کو اپریٹ کر سکتے ہیں لہٰذا سب سے پہلے ہم اس موٹر کو ریموو کرتے ہیں اور اس کی جگہ ہم ڈی سی موٹر جو ہے وہ فکس کریں گے تو یہاں ہم اسی فٹنگ کو استعمال کرتے ہوئے یہ ڈی سی موٹر ٹویل وولٹ ڈی سی موٹر اس کو فکس کرتے ہیں تو یہ سیم فٹنگ کے اوپر اس کے نٹ بولٹ کرتے ہیں اور اس کو فکس کرتے ہیں تو فرینڈز یہ موٹر جو ہے یہ ہم فکس کر رہے ہیں اس میں 2.5 بائی ون انچ کے نٹ بولٹ سے استعمال کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈی سی موٹر ہوگی ساب سے پہلے ہم اس کو فکس کریں گے اس کے باڈی کے ساتھ چار عدد نٹ بولٹ لگا دیں گے اور ان نٹ بولٹ کو فکس کرنے کے بعد اس کی جو فٹنگ ہوگی اس میں بیلٹ کی لائن آف سائز کلیر کریں گے تو یوں فرینڈز یہ سائز میں بہت سمال سائز ہے موٹر کا لیکن اس کی پاور جو ہے وہ بہت اچھی ہے اب ہم اس کی لائن اڈجسٹ کر رہے ہیں موٹر کو جی فرینڈز تو بیلٹ کی جو لائن ہے بڑی پولی کو موٹر کی بلکل سیدھ ملاتے ہوئے یہاں بیلٹ کو اڈجسٹ کریں گے اور اب ہم اس کے اوپر بیلٹ جو ہے اس کو فکس کرتے ہیں تو یوں فرینڈز ہم اس کے اوپر بیلٹ کو رکھتے ہوئے موٹر کو اوپر کو اٹھاتے ہوئے اس کی اڈجسٹمنٹ کرتے ہیں کرتے ہیں تاکہ موٹر جو ہے یہ اپنی جگہ پر فکس ہو سکے تو یہاں رکھتے ہوئے ہم اس موٹر کو اڈجسٹ کر دیتے ہیں اور اس کے کنیکشن کرتے ہیں تو وائٹ کلر میں جو وائر ہوگی جو اس کے ساتھ وائٹ لائن میں وائر ہے یہ پازٹیو ہے اور دوسری جو وائر ہے وہ ہم نے نیگٹیو کے طور پر استعمال کی ہے جی فرینڈز اس میں جو بھی وائر آپ استعمال کرنا چاہیں اس میں فلیکسبل اور ڈی سی وائر ہونی چاہیے ایسی وائر نہیں استعمال کریں گے کیونکہ وہ ایسی وائر جو ہوتی ہے اس میں وولٹی ڈراپ زیادہ ہوتا ہے لہٰذا ڈی سی وائر جو ہے وہ استعمال کریں گے تو یہ فور ایم ایم ڈی سی وائر جو ہے وہ آپ استعمال کریں گے کوپر میں فلیکسبل فور ایم ایم وائر جو ہے اس کا جو ہے ریزلٹ وہ سب سے بہتر ہوتا ہے جی فرینڈز تو اس وائر کے ساتھ ہم جو کے موٹر کے ساتھ اٹیچ کی گئی ہے اس وائر کے پیس کے ساتھ ہم تھری پن پاور پلاگ کا شو لگائیں گے اور اب ہم سب سے پہلے جو بیٹری وائر ہے اس کو پاور پلاگ میں ان کرتے ہیں تو اس میں جو وائٹ وائر ہو گی ہم دونوں وائرز کو ایک تفہہ چھیل لیں گے اور اس کے پوائنٹس بنائیں گے ان پوائنٹس کو جو وائٹ کلر کی ہم نے پازٹیف کے طور پر مارکنگ کا رکھی ہے تو وہ ہم پاور پلاگ کے سوچ والے پوائنٹ جہاں ہم لائن ان کرتے ہیں وہاں ہم اس کا پوزٹیف لگائیں گے جو پاور پلاگ کے پوائنٹس بنے ہوئے ہیں ان میں جو سوچ والی سائیڈ ہے یہاں یہاں اس کے ساتھ سوچ آن آف جہاں ہے اس کے یہ لائن والے پوائنٹ پر ہم پوزٹیف بیٹری والی پوزٹیف وائر لگائیں گے یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سوچ والی وائر ہے یہاں ہم وائٹ وائر کو استعمال کریں گے تاکہ پوزٹیف جو ہے وہ سوچ کی تھرو پاور پلاگ پر ساکٹ پر آؤٹ ہوگا تو یہاں ہم پوزٹیف وائر کو لگا کر اس کو فکس کر دیتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہم فرنڈز جو نیگٹیف وائر ہے اس کو ساکٹ کے لیفت سائیڈ پر لگا دیں گے جو کہ ڈائریکٹ نیوٹرل پوائنٹ بنا ہوتا ہے جس کے اوپر این لکھا ہوتا ہے وہاں ہم یہ جو نیگٹیف سائیڈ ہے اس کے پوائنٹ پر یہاں نیگٹیف لیڈ جو ہوگی اس کو لگائیں گے تاکہ بیٹری سے آنے والے بارہ وولٹ ڈائریکٹ موٹر کے لیے پاور پلاگ کو بھی مل جائیں اور ساتھ ہی اس بارہ وولٹ کو ہم سولر کنٹرولر کے تھرو اوپر سے چارجنگ بھی ان کر سکتے ہیں تو یہاں ہم نے بیٹری جو ہے اس کی وائر پاور پلاگ کے ساتھ اٹیچ کر لی ہے کنیکٹ کر لی گئی ہے اب اس کو فکس کر دیتے ہیں تو یہاں ہم نے پاور پلاگ جو ہے اس کو سکریو کر لی ہے تاکہ اچھی طرح سے ہولڈ ہو سکے تو یہاں تک ہم نے جو بیٹری کیبل ہے اس کے کنیکشن کر دیئے سولر کنٹرولر کے ساتھ بھی اور پاور پلاگ کے ساتھ بھی موٹر کے لیے تو اس طرح اب یہ جو لیڈ ہے یہاں ہم بیٹری لگائیں گے یہاں بیٹری ٹرمینل لگا کر اس کو آن کرتے ہیں تو یوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سولر کنٹرولر جو ہے وہ آن ہو چکا ہے جی فرنس تو ابھی ہم مارکر کی مدد سے مارکنگ کر دیتا ہیں یہ سوچ سائیڈ پر پازٹیو چونکہ ہم نے ان کیا ہے یہاں پازٹیو اور یہاں لیف سائیڈ پر نیگٹیو بیٹری آؤٹ ہوگی تو اسی طرح ہم پاور پلاگ کا شو جو ہے اس کے اوپر بھی پازٹیو سائیڈ پر پازٹیو اور نیگٹیو سائیڈ پر نیگٹیو کی مارکنگ کرتے ہیں تو یوں فرنس ہم پاور پلاگ جو ہے اس کو اوپن کر کے اس کے ساتھ جو موٹر سے آنے والی وائر ہے اس کو کنیکٹ اپ کر دیتے ہیں تاکہ موٹر کا کنیکشن جو ہے وہ بھی پریریٹی نیگٹیو پازٹیو پریریٹی کے مطابق ابھی پاور پلاگ میں شو میں ان کرتے ہیں تو یہ والی جو موٹر کی تار ہے اس کے ساتھ ہم پاور پلاگ شو لگا دیتے ہیں اور اس کی جو رائٹ سائیڈ ہوگی اس پہ پازٹیو جو وائٹ کلر کی وائر ہے وہ لگائیں گے یہاں ہم وائٹ وائر کو لگائیں گے تاکہ جو وائٹ بینڈ وائر ہے اس پہ پازٹیو آؤٹو تو یہ پازٹیو کے لیے اور اس کے ساتھ دوسری پین کے اوپر ہم نیگٹیو لیڈ کے لیے نیگٹیو لیڈ ان کرتے ہیں تو ہم نے پاور پلاگ شو جو ہے وہ فکس کر دیا ہے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درہاست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بار وقت مل سکے تو یو فرینڈز ہم پاور پلاگ کو ان کر دیتے ہیں اور اب سولر کی جو وائر ہے اس کو بھی لیف سائیڈ پر پازٹیو پوائنٹ پر وائٹ وائر اور رائٹ سائیڈ پر نیگٹیو پوائنٹ پر نیگٹیو لیڈ لگائیں گے تو اس طرح آپ غور کیجئے گا جب ہم اس کی وائر کو ان کر دیں گے پازٹیو لگا دی اور جب نیگٹیو لگائیں گے تو سولر کنٹرولر کی سکرین کے اوپر LCD کے اوپر یہ سولر کنٹرولر شو کرے گا کہ سولر پینل اٹیچ کر دیا گیا ہے تو یہ سولر پینل کی آوٹپورٹ جو ہے وہ یوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پینل ڈسپلی سے غائب اور یوں جب ہم کنیکشن کریں گے تو اس کا پینل جو ہے LCD پر شو ہوگا تو یہ چیز ظاہر کر دیا ہے کہ ہمارے پینل کے وولٹیج جو ہیں وہ چارجنگ کے لیے آویلیبل ہیں تو یوں فرینز یہاں تک ہم نے سولر کنیکشن جو ہے وہ بھی کمپلیٹ کیے بیٹری بھی لگا دی اور پاور پلگ کا شو بھی ان کر دیا تو اب ہم اس موٹر کے لیے شو کو سوچ کو آن کرتے ہیں تو سوچ آن کرنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری ڈی سی موٹر ہے وہ آپریٹ ہوگی تو اس کو آن کرتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈی سی موٹر جو ہے اس سے ہم ڈونکی پمپ اس کو آپریٹ کر رہے ہیں جی فرینز تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ وارٹر پمپ جو ہے یہ ڈی سی موٹر پہ آہ ایزیلی آپریٹ کیا جا رہا ہیں اور یہاں واپڑا کی پاور کھپت جو ہے اس سے کافیات تک بل میں کمی آئے گی تو یوں اب لوڈ شیڈنگ سے آہ کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی چونکہ ہمارا یہ سسٹم جو ہے یہ ٹوٹلی سولر پہ شفٹ کیا جا چکا ہے تو یہاں تک ہم نے پورے سسٹم کو وارٹر پمپ کے انسٹالیشن کو بریفلی آپ کو گائیڈ کر دیا ہے تاکہ وابڈا کی لوڈ شیڈنگ جو ہے اس سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکے تو جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ آنی والی انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بار وقت مل سکے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے نیکسٹ ویڈیو کے لئے اجازت دیجئے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ